السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ولید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ولید آٹوز تو آج ہم آپ کو اپنے بمبر ازاد کشمیر کا ویو کروائیں گے اور اپنے علاقے کی خوبصورتی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں جو میں آپ کو مناظر ابھی دکھا رہا ہوں یہ ہیں ہمارے بمبر ازاد کشمیر کے مناظر جو کہ گجرات سے پینتیس چالیس کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر موجود ہے اور یہ ڈسٹرک بمبر ازاد کشمیر ہے اور اس کے تیس کلومیٹر فاصلے کے اوپر بلکل ایل او سی کے مقام پر دربار علیہ بابا شادی شہید کا مقام ہے جہاں پیسے آپ دور دور سے آتے ہیں جنجی چوترا کا مقام ہے یہ بیٹک ہے پھر بابا شادی شہید سرکار گیا اور یہ میرے ساتھ دوست آئی ہوئے ہیں ہم بائکوں پہ آئے ہیں ٹور کرنا ہی در لاک ڈاؤن کے اندر ٹھیک ہے جی تو درباریں بغیرہ بھی باندھنا ہے اس لیے انٹری منہ ہے موسیقی 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 ادھر لوگ بہت مہنتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک نیا مکان ادھر شاید تیار ہو رہا ہے یہ سریعہ وغیرہ باندھ رہے ہیں لوگ یہ چشمیں بہر رہے ہیں ساتھ اور ماشاءاللہ میں ایک آپ کو چھوٹا سا بھیو کراد ہوں یہ پہاڑی کے اوپر ذرا گور سے میں کیمرہ زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری پاک آرمی کے جوان جو ہے نا ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ اوپر مورچے کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ زلہ بمبر تسیل سمانی کا لقا ہے ڈپ کالش ٹھیک ہے سکس موڈ کے تھوڑا سے آگے یہ اوپر سے ہم پاڑی کے اوپر سے یہ بھیو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کس طرح دنیا ادھر عباد ہے یہ پاڑی کے اوپر ہمارے شیر جوان جو ہیں وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی لیا جی یہ ہم جا رہے ہیں ابھی جنگل ہوتل اور سکس موڈ کے انشاءاللہ بیو کرائیں گے آپ کو سمانی ازاد کشمیر ٹھیک ہے جی یہ جنڈی جوٹرہ سے آگے ہم نکل آئے ہیں یہ دیکھیں خوش گوار مولا اور یہ دوست چل کر رہے ہیں دیکھیں مستی کر رہے ہیں لاگ ڈون کے دن ہے پہلے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں نے کہا چلو یار تھوڑی موج مستی ہو جائے ٹھوڑی وغیرہ کر رہے ہیں گمپی رہے ہیں دیکھیں اب اتنی خصورت ہوا جا رہی ہے چھنڈی اور محسن بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ روٹیں دیکھیں ہمارے ازاد کشمیر کی ماشاءاللہ کافی اچھی ہیں یہ بلکل بارٹن کے کنارے پہ ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اللہ تعالی نے اس کو سن دیا ہوا ہے اور ہمارے وزیر بھی کافی اچھے ہیں جو کام کراتے رہتی ہیں اس کا روڈ کا اور جو ویو پوائنٹ بھی کافی اچھے ہیں خصورت بنے ہوئے تھے انشاءاللہ وہ ان کا بھی ویو پھروائیں گے چھیک ہے یہ یہ بھی روڈیں سنسان پڑی ہیں ورنہ ادھر ٹو ارسٹ بہت زیادہ آتے ہیں یہ بھی بلکل سنسان ہے کیونکہ لاگڈون ہے بلکل انٹریمن ہے ہر چکہ بھی آرمی لگی ہوئی ہے ہم تو ادھر کے ریاشی ہیں اس لیے ہمیں گومنے پھرنے کی اجازت ہے ورنہ جو ہے نا بلکل کسی کو ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے دوست دیکھیں چل کر رہے ہیں کافی مستی کر رہے ہیں بیٹا مستی مت کرو گر جاؤ گے مستی مت کرو گر جاؤ گے یہ لینجی یہ پیر پار بادشاہ جو ہے ان کی مزار آ گیا ہے تو ادھر بھی انٹری بند ہے یہ صرف ہم آپ کو بورڈ کا بھیو کروا سکتے ہیں اور یہ سامنے جہاں پہ چندہ لوگ اپنا جمع کرواتے ہیں اس کا بیو کروا سکتے ہیں یہ سید پہاڑ بادشاہ محکمہ اقاف ازاد حکومت ریاست جمعو اینڈ کشمیر ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ یہ بیو پوائنٹ ہے اور یہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہے تقریباً ہر بندہ ادھر آگے بیٹھتا ہے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور یہ دربار کے لیے جو چندہ کا جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ ہر بندہ اپنا حصہ ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے جی لینجی یہ لنک روڈ جو بنائی تھی بنوائی تھی انہوں نے چودری علی شان سونی آف کڑیالا جنڈی چوترہ تا کالش ٹھیک ہے جی یہ نیچے دربار سے ہو کے جاتی ہے روڈ یہ بورڈ لگے ہوئے ہمارے جو روڈ کے اور بغات جو بھی ادھر لگے ہیں ان کے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ادھر ہمارے کافی خوبصورتی ہے فسٹ ایڈ بھی ہے ادھر ٹھیک ہے جی سکولز بھی کلیم کافی ہے سمانی زیلا سمانی بمبر اے کے اور یہ سب کچھ جو ہے نا یہ میک مو کاف کے انڈر ہے ٹھیک ہے جی یہ میک مو کاف اس کو دیکھتا ہے اور یہ نیچے بھی یہ دیکھیں یہ راستہ ہے ادھر سے ہو کے یہ نیچے جاتے ہیں یہ بورڈ لگا ہے وہ انہوں میں لیکن ابھی کسی کو ادھر جانے کی اجازت نہیں یہ لاگ ڈون کی وجہ سے ٹھیک ہے جی ابھی ہم نے تھوڑا دیر ادھر ریسٹ کی تو ابھی ہم نکلنے لگیں آگے انشاءاللہ سمانی ازاد کشمیر جائیں گے ادھر کا آپ کو بھی کروائیں گے انشاءاللہ یہ دوست بھی ابھی بائک سٹارٹ کریں گے میری بائک بھی ادھر کھڑی ہے انشاءاللہ دیکھیں جی یہ نیچے تقریباً دنیا باس رہی ہے یہ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ جی یہ سکس موڈ آگیا جی وادی ازاد کسی خوبصورت منظر سکس موڈ یہ دیکھیں یہ سکس سکس موڈ کشمیر بنے گا پاکستان ماشاءاللہ جی یہ اسمانی کے علاقے کا سب سے خوبصورت ویو ہے سکس موڈ ٹھیک ہے یہاں سے بہت بہت انچے انچے پہاڑ بھی نظر آتی ہیں شاید میرا آپ کیمرہ آپ کو دکھا سکے وہ سامنے جو ہیں وہ انڈیا کے پہاڑیں بھی گرمی ہیں جب برف پڑتی ہے سردیوں میں تو یہ واضح جو ہیں ان کے اوپر برف نظر آتی ہے اور بہت اوچی ہو جاتی مطلب کہ بہت بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں یہ سکس نوما موڈ ہے اس کے اوپر بھی لوگ بیٹھتے ہیں چڑھتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پیچنے بناتے ہیں انساءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں آجیں 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 بیو آجیں آجیں